نمسکر دوستو آج ہم جانیں گے کہ بھارت کی جو سروبیعپی اس کی آئیشمان بھارت کو لے کر بہت سارے لوگوں کے من میں اس یوزنہ کو لے کر بہت سارے سوال ہیں تو ان سب ہی سوالوں کا میں جواب لے کر آپ لوگوں کے بیٹ میں ہوں سب سے پہلا جو سوال ہے لوگوں کا کی آئیشمان یوزنہ کیا ہے اور کیسے ہوگا اس میں مفت میں علاج تو بتا دیں سرکار کی یہ یوزنہ ستمبر سے شروع ہوئی ہے اور اس میں پانچ لاکھ روپے کا سواست بیما جسے لوگوں کو دیا جائے گا اس میں کیسے سامیل ہوں گے اور اسپطال میں ہون جانے کے بعد کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے تو اس یوزنہ کے تحت میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں اس کا پتا کرنے کے لئے آپ کو سن 2011 کی جنگرنہ میں گریبی ریکھا سے نیچے کہ لوگوں کو اس میں جگہ مل پائے گی اپنے پنچائت میں جا کر بھی آپ اس کا پتا کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو سب سے پہلے ایک پورٹل ہے جس میں میرا.pmgy.gov.in پر جانا ہوگا اور موبائل نمبر ڈال کر OTP ویریفائی کرنا ہوگا راج جگہ نام پوچھا جائے گا اسٹریٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد موبائل نمبر راسن کارڈ نمبر کی مدد سے جان سکیں گے کہ آپ کو اس یوزنہ کا لاب مل رہا ہے یا نہیں اگلا سوال آتا ہے کہ اسپطال میں جا کرنا ہوگا مریض کو اسپطال میں جا کر آریوگی مطر ایک اپوائنٹ کیا گیا ہے اس سے ملنا ہوگا وہ آپ کی آئی ڈی پروف مانگے گا راسن کارڈ یا پھر کوئی انی کارڈ آپ کو دکھانا ہوگا آریوگی مطر آپ کو ای کارڈ دے گا اس میں آپ کی فوٹو کے ساتھ آپ کا ایڈریس ہوگا دوسری بار یہاں پروسس دھوڑانا نہیں پڑے گا بلکہ ای کارڈ دکھانے سے ہی کام بن جائے گا اگلا سوال ہے ہمارا اسپطال جا کر کیا پیسہ دینا ہوگا تو آپ کو اس کے لیے ایک بھی روپے دینا نہیں ہے اگر آپ سے کوئی پیسہ مانگتا ہے تو آپ اس کی سکایت 14555 نمبر پر کر سکتے ہیں اس میں کون کون سی بیماریوں کو کور کیا جائے گا آسان سمجھیں تو مطلب ساتھ ہے کہ جن بیماریوں میں آپ کو ہسپٹل میں بھرتی نہیں ہونا پڑتا ہے آپ اپنی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے سلاہ پر باہر سے جو دعوائیاں لے کر آتے ہیں کچھ یوجنا کا فائدہ اسپطال میں بھرتی ہونے پر ہی ملے گا اور اس میں تین دن پہلے اور ڈسچارج ہونے کے پندرہ دن کے بعد ہسپٹل کا خرچہ آپ کو ملے گا کون کون سے راجی میں کتنے ویلنیس سینٹر ہیں تو آپ کو بتا دیں پہلا ہے 10.75 لاکھوں پریواروں کو مفت میں 5 لاکھا سواست دیما دوسرا ویلنیس سینٹر اس میں دیز بر کے پراتھ میں ایک سواست کے اندر اپ ڈیٹ ہوں گے ان سینٹروں میں علاج ہوگا اور مفت میں دوائیاں ملیں گی چھتیس گڑ میں ایک ہزار گجرات میں گیارہ سو پچیاسی راجستان میں پانسو پانچ چھاڑکنڈ میں چھاڑکنڈ میں چھاڑکنڈ میں مہراشت میں چودہ سو پچاس پنجاب میں آٹھ سو اور بیہار میں چھاہ سو ترالیس ہریانہ میں دو سو پچھا کیا آدھار کارڈ کے بینا اس یوجنا کا لاب ملے گا آئیشمان بھارت یوجنا کے لیے آپ کو آدھار کارڈ کی جرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کے آدھے سانسار کسی بھی یوجنا سرکاری سکیم کا لاب اٹھانے کے لیے آپ کو آدھار کارڈ کی جرورت نہیں ہے یہاں ایک ایسی سکیم ہے جس کے انترگرد ہم اپنے دیش کو آئیشمان کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں ایک بہت بڑی آئی سکیم ہے تاکہ ہم اپنے گاؤں میں جو ہمارے گریب بی پیل پریوار کے لوگ ہیں جو سرویم کے اندر پائے گا تاکہ پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو اسے سکیم کا لاب لے سکتے ہیں کیونکہ اس کو لے کر بہت زیادہ کنفیجن ہے اس میں بھارت سرکار کے دورہ کچھ سرکاری اسپتال وہ ہماری پی ایس سی 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 اور ہمارے میڈیکل کولیزز اور اس کے علاوہ کچھ انہوں نے ان پینل کیے ہوئے ہیں پرائیویٹ ہسپیٹل ان ہسپیٹل میں بھی جا کر ہم اپنا علاج کرا سکتے ہیں نورملی کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی سواست کو لے کر اتنے سجگ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کو یہ سمجھے آ رہی ہے تو اس لے کر بھارت سرکار کے دورہ یہ یوجنا چلا جا رہے ہیں اور یہ ہے پوری دنیا میں سب سے لوگ پری اسکیم کے اندرگت ہے کیونکہ اگر اس اسکیم کا فائدہ لینا ہے